یہ میں نے آپ کے کیمپس بھی کافی دیکھے اتنے سارے سرٹیفکیٹس بھی دیکھے ان سارے کاموں میں بھی آپ انوالوڈ ہیں تو کیسے ان سب کو لے کے چلتے ہیں؟ رمضان میں ہم رمضان پیکج دیتے ہیں ماشاءاللہ اتنا شاندار ہوتا ہے کہ کسی ایک کے گھر میں جو راشن ہمارا جاتا ہے تو ماشاءاللہ پورا مہینہ وہ جو ہے سابون سے لے کے ہر چیز جو ہے اس میں ہم رکھتے ہیں مرد حضرات پھر کس نظر سے آپ کو دیں؟ مرد حضرات کی بات ہی نہ کریں ان کا تو پیشہ ہے شیوہ ہے کہ کسی بھی خاتون کو اچھی بلی بھی کوئی جا رہی ہے یا بری بھی جا رہی ہے نا انہوں نے اپنی نظروں سے بس غلط کمنٹی ہی کرنے ہوتے ہیں السلام علیکم ناظرین امیدینو شینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی مذبان قبل امانت ناظرین آج میں موجود ہوں ایک ایسے فلاحی ادارے میں جس کی جو شیئر پرسن اوے خاتون ہیں جنہوں نے بہت ساری بچیوں کی شادی بھی کروائی یہاں پر بیوٹیشن، کمپیوٹر کورس اور بہت سارے اور اور کورسیز بھی کرواتی ہیں اور ان لوگوں کا ہمدرد بن گئی ہے جو واقعی میں درد میں تھے اور ان لوگوں کو سکھاتی ہیں جو نہیں سیکھ پاتے سپیشل پرسنز کو بھی سکھاتی ہیں اور بہت ساری اور ایکٹیوٹیز بھی کرتی ہیں لیکن اس کام کو کرتے ہیں انہیں تقریباً تقریباً 21 سے 22 سال کا عرصہ ہو گیا اتنی کنسیسٹنسی، تسلسل کیسے برقرار رکھا ہے اور کیسے انہوں نے اس کام کو جاری رکھا ہے انہی سے جانتے ہیں اسلام علیکم کیسی ہے میں الحمدللہ میں ٹھیک ہوں میں بھی بلکل ٹھیک تھا سب سے پہلے میں مجھے یہ بتائیں کہ 21 سے 22 سال کا دورانیاں اور اتنا عظیم کام اللہ سب کی سنتا ہے پر کسی کسی کو چنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص لوگوں کو ہی چنتے ہیں کابل ہوتے ہیں میں یہی سمجھتی ہوں کہ اگر میرے اندر یہ صلاحیت دیتی تو یہ میرے رب کی دین ہے اور ہو سکتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس کابل بنایا کہ میں سب کے درد سن کے ان کو ان کے مقام تک ان کو پہنچا سکوں ان کی اس تکلیف کو ہٹا سکوں ان کی مدد کر سکوں تو میں آپ سے یہ جانا شاؤں گی آپ کے زبانی کے یہاں پر آپ کون کون سی ٹریننگز دے رہے ہیں سب سے پہلے تو وہ سکول بھی نہیں پڑی ہوتی ہیں جن کے پیرنٹس پرمیشن نہیں دیتے کہ وہ سکول نہیں ہیں پرمیشن کی کیا بات ہے کہ گھروں کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ فی پی نہیں کر سکتے تو وہ اپنی بچیوں کو پڑھاتے نہیں ہیں ایسی کم پڑی لکھی بچیوں کو ہم ایسے انہر سکھا کے اپنے پاکستان کا اپنے معاشرے کا انہرمند افراد بناتے ہیں تاکہ وہ اپنی مدد آپ کر سکیں اور کسی سے ہیلپ نہ مانگیں اچھا میں آپ نے اکنے عظیم کام کی شروعات کی کیسے انیشیٹیو لیا کوئی گول کوئی مقصد کوئی ایسا درد ملا کہ نہیں اب یہ ایسا کر رہے ہیں کسی ایسے لمحے سے آپ گزر یہ بیٹا میں نے پہلی بھی بتایا ہے کہ ہمیشہ درد جس نے سہا ہوتا ہے وہ ہی درد کو سمجھتا ہے تو شاید یہی کوئی میرے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی صلاحیت ایسی رکھی تھی کہ میں نے اپنے آپ میں اس بہادری سے اپنی زندگی کو سفل کیا اور میں نے یہ چاہا کہ اگر میں بہادر بن سکتی ہوں تو میں ایسی کئی خواتین کے لیے ایک سہارا بن سکتی ہوں ان کو بھی مطلب بہادر بنا سکتی ہوں تو بس یہ سوچ کہ میں نے یہ خواتین کے لیے ورکنگ سٹارٹ کی لیکن اب میں سپیشل پرسنز کے لیے بھی کام کر رہی ہوں میں نے آپ کے ایک انٹریویو میں دیکھا تھا کہ شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ آپ نے ایک لیٹر لکھا تھا جس کا رسپونس جو ہے وہ آپ کو کچھ طریقے سے ہے لیکن ہیلپ کچھ نہیں ہو سکتی کیا میٹر تھا میٹر یہ تھا بٹا کہ میں چاہتی تھی کہ میں بھی گناہ قیدی خواتین کے لیے ورکنگ کروں میں نے یہ سٹارٹ لیا اس لیے لیا کہ دوسرے مدد کے لیے تو بہت زیادہ لوگ ہیں مطلب اپنے جس ایریے میں رہ رہے ہوتے ہیں محلے دار بھی دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ وہ غریب ہیں لیکن میں یہ چاہتی تھی کہ میں بے گناہ قیدی خواتین کے لیے ورکنگ کروں ان لوگوں کا سہارہ بنوں جن کے اپنے خاندان والے بھی اگر یہ سنتے ہیں کہ اس سے کوئی گناہ ایسا ہو گیا ہے تو وہ جیل میں پڑی ہے تو اس کے پیچھے نہیں کوئی جاتا آپ ان کا سہارہ بن گئی جن کا کوئی سہارہ ہی نہیں رہا آپ کا اس وقت پروفیشن کیا ہے کہ آپ اکیلی جو ہے وہ اپنے بلبوتے پر اس پورے معاشرہ اتنے بڑے ادارے کو چلا رہی ہیں تو آپ کا کچھ نہ کچھ خود تو کرتی ہوں بیٹے میرا اپنا گارلونٹس کا ہی کام ہے میں اگر کسی کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں تو اپنے میمبرز کو ریکویسٹ ضرور کرتی ہوں بیٹھ کے ہماری جو بورڈ میٹنگ ہوتی ہے اس میں ہمیں سب کو بتاتی ہوں کہ فلان بچی کی شادی ہے یا فلان نے ہمیں اس طرح سے کوئی ہیلپ مانگی ہے تو اگر کسی کا دل چاہے یا اس کے وسائل ہوں اتنے جے بھی جازت دیتی ہو تو ضرور وہ تھوڑا بہت کانٹیویشن کر سکتا ہے ادر وائز مجھے سیادہ خود سے ہی کرنا پڑتا ہے ان سارے کاموں میں میرے ساتھ دو لوگوں نے ہمیشہ ہیلپ کی ہے ایک میرے اپنے بہن بھائی وہ اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ میں اچھا کام کر رہی ہوں مجھے شروع شروع میں سب نے روکا انہوں نے کہا یہ پاگل ہے پاگل بن کے یہ کام کر رہے گا پھر جب آپ کنسیسٹنٹ ہوگی پھر سب نے کہا کہ یہ رکنے والوں میں سے نہیں ہے ہمارا کام یہ ہے ہم نیک کام ہے پھر اس کا ساتھ نہیں میرے بہن بھائی بھی مجھے سپورٹ کرتے ہیں میرے اپنے بچے مجھے سپورٹ کرتے ہیں رمضان میں ہم رمضان پیکج دیتے ہیں ماشاءاللہ اتنا شاندار ہوتا ہے کہ کسی ایک کے گھر میں جو راشن ہمارا جاتا ہے تو ماشاءاللہ پورا مہینہ وہ سابن سے لے کے ہر چیز جو ہے اس میں ہم رکھتے ہیں تو آپ ماشاءاللہ سے اتنا اچھا کام کر رہی ہیں اپنے ہاتھوں سے تین سو سے زائد لڑکیوں کی شادی کروانا جب آپ کرواتے ہیں ایک ذہنی سکون ملتا ہے تو اس ذہنی سکون کو کیا آپ لفظوں میں بیان کر سکتے ہیں میں وہ لفظ بیان کر رہی ہی نہیں سکتی کیونکہ میرے اللہ تعالی نے مجھے اتنی صلاحیت دیا اور ان لوگوں کا سہارا بنایا جن کو میں مہم حوصلہ کر رہے ہیں آپ اتنی ہمت والی اور اتنی نیڈر خاتون آئے کہ پورے معاشروں کو سمجھ دیں کہ آپ نے سمجھ دیا میں نے بہت کوشش کی یہ ہے کہ لوگ میرے ساتھ اٹیچ ہوں اچھے اچھے ساتھی ہمارے ساتھ ملیں اس ادارے کو اچھی سپورٹ ملیں اگر ہم یہاں پہ ہیں تو یہاں تک آئیں ان لوگوں کا سہارا بنیں جو ہمارے منتظر ہیں سب سے پہلے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی جناب سے آتا کرے کوئی کبھی بھی کسی کا وہ تاج نہ ہو جی بالکل ایسا ہی ہے ناظرین ایک میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں ایسا اینکر پرسن یہ بائیس اکیس سے بائیس سال کے دوران دورانی آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ ہے کب سے یہ اتنی زیادہ محنت کر رہی ہیں اور اتنے سارے لوگوں کا سہارا بنی ہیں ہمدرد بنی ہیں ہم لوگ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اس انٹرویو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ان تک پہنچ جا دیں گورنمنٹ تک پہنچ جا دیں تاکہ وہ کچھ نہ کچھ ہیلپ کر سکیں گورنمنٹ نے ہمیں ریجسٹر کیا ہے سوچل ویر فر ڈپارمنٹ سے ریجسٹریشن ہوئی ہے اس کی منیس کا انٹی این ایف بی آر میں بھی بنوایا مطلب ایف بی آر میں بھی ریجسٹر ہوئے اس کے بعد ہمیں پنجاب چیاریٹی کمیشن نے مطلب ریجسٹریشن کیلئے سارے آرہے ہیں جب پیسو کی بات آتی ہے جب فنڈنگ کی بات آتی ہے فنڈنگ کہیں سے بھی نہیں ہوئی اور مجھے اتنا دلی دکھ ہے کہ دوزار بارہ میں ہمارا اکاؤنٹ بنا تھا اکاؤنٹ میں کوئی ایسی اماؤنٹ نہیں آئی جس کی ایسی انویسٹیگیشن ہوتی جو ہم مطلب میس یوز کر رہے تھے یا کوئی غلط راستے سے آ رہی تھی ایسا کچھ بھی نہیں تھا تھوڑی تھوڑی سی ٹرانسیکشن ہوتی تھی جو کہ ہمارے سر پرستیالہ رانہ فرحان علی صاحب ہے جنرل سیکٹری تھی ریفت زینب ان کے بھائی یعنی کہ اپنے ہی میمبر جو ہیں وہ تھوڑا تھوڑا اس میں کنٹیبیوٹ کر رہے تھے لیکن جب یہ اس کو ولوگ کر دیا گیا میں دو سال سے بہت پریشان ہوں بار بار جا کے ریکیشٹ کر رہی ہوں اگر حکومت مجھے فنڈ نہیں دے سکتی تو اتنا میرا ساتھ دے دیں کہ میرے اکاؤنٹ جو ہے وہ کسی نہ کسی بینک میں اوپن کروا دیں تاکہ ہم اپنا کام جو ہے وہ پراپر طرقے سے کر سکیں اچھا میں مجھے یہ بتائیں کہ کیمپس وغیرہ لگتے ہیں آپ ایویڈنس دیتی ہیں اس میں بہت ساری بتتمیزیاں بھی لوگ کر جاتے ہیں مرد حضرات پھر کس نظر سے آپ کو دیں مرد حضرات کی بات ہی نہ کریں بس غلط کمنٹی ہی کرنے ہوتے ہیں اچھا میں ہم لاسٹ پہ آپ ویورز کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ ایسی خواتین جو انیشیٹیف لینا چاہتی ہیں لیکن انہیں سمجھ نہیں آرہا ہے میرا کہا ہے کہ سب کو یہ کام کرنا چاہیے عورت بیکار تو نہیں اللہ تعالی نے دنیا میں بھیجی عورت میں بڑی صلاحیت ہے بس وہ تھوڑا سا نہ ڈرتی ہیں ہج کچھاتی ہیں ان کو کوئی بھی کام کرنا چاہیں تو وہ کر سکتی ہیں اپنے بچوں کے لیے سٹیپ لینا چاہیں اپنے فیملیز کے لیے لینا چاہیں تو سب کام ایک عورت کر سکتی ہے آج تو عورت چاند پر پہنچ گئی ہے گلوینگ کی تو بات ہی نہ کریں لیکن میرا جو کہنا یہی ہے یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان جی تو ناظرین آج میں موجود تھی گلناز اجمل صاحبہ کے ساتھ جنہوں نے جو ہے وہ اپنی ساری داستان سنائی کس طریقے سے وہ بائیس سال سے جو ہے وہ لوگوں کی امداد کر رہی ہیں مدد کر رہی ہیں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کٹیگریز میں لیکن انہیں ہرڈل کے آرہی ہے ڈیفکلٹی مشکل کے آرہی ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ سپورٹ تو نہیں کر رہی لیکن پھر بھی ان کے اکاؤنٹس بلوک کیوں ہیں تو اگر آپ جو ہے وہ اس چیز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ تک یہ بات پہن جائے کیونکہ اگر ہم ہمارے ایک شیئر سے ہمارے ایک کمنٹ سے ہمارے ایک لائک سے ہمارے ایک سبسکرائب سے یہ چیز آگے پہن جاتی ہے تو ہم کچھ نہ لگاتے ہوئے بھی اس نے ایک کام کا حصہ بن جائیں گے آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لے گی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اسی کے ساتھ اپنی مذبان کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان